بنا دیا کوئی آدمی جس کا hair loss ہو گیا ہو بال اڑ رہے ہوں گنجے ہو گئے ہوں ان کو دوبارہ بال دینے کے کیا طریقے ہیں تو ویسے تو ہم یہاں سے بھی sample کر کے cut and paste کر سکتے ہیں لیکن میں ایک اور آسان سا طریقہ بتاؤں گا تو یہ email اس کے بارے میں ہے اور ایک مس کومل دیویدی ہیں پانی پت سے یہ جاننا چاہتی ہیں یہ photoshop سیکھ رہی ہیں اور یہ جاننا چاہتی ہیں کہ ہم کو layers زیادہ بنانے کی کیوں ضرورت ہے کہ میں نے پیچھلی tutorial میں انہیں ایک بار بتایا تھا کہ الگ layers پہ کام کرنا چاہیے یہ کہتی ہیں اس سے document کا size بڑا ہو جاتا ہے چھوٹی file کو بہت بڑی file کے روپ میں save کرنا پڑتا ہے تو اس کی کیا ضرورت ہے تو میں اس کے بارے میں بتاؤں گا اور ایک مسٹر منیش کمتہ کی email آئی ہے انہوں نے مجھے پوچھا تھا کہ ایک digital painting کے اوپر بال کیسے لگائی جائیں تو منیشی جب تک آپ کی email میرے پاس آئی میں یہ tutorial finalize کر چکا تھا تو اس tutorial میں تو میں نہیں لیکن اگلے tutorial میں میں آپ کو اس کے بارے میں بھی بال کیسے بنانے ہیں اس کے لئے ہم کو ایک بالوں کا brush design کرنا پڑے گا وہ کیسے design کرنا ہے وہ میں آپ کو اگلے tutorial میں بتاؤں گا چلیے اس پر حرجی سنگ چڑھا جی کی email اور کومل جی کی email پر زور دیتے ہیں سب سے پہلے کہ ہم layers کیوں بناتے ہیں layers کیا ہوتی ہیں layers basically آپ یہ سمجھئے کہ آپ کی photo کے اوپر آپ نے ایک transparent plastic کی sheet اگر آپ اس کے بارے رکھ دیں اور پھر اس کے اوپر آپ کچھ draw کریں لکھیں تو وہ layer ہے by default جب آپ ایک layer کھولتے ہیں transparent پنی کی طرح سے کھولتی ہے اب اس کا کیا فائدہ ہے اس کا ایک ہی فائدہ ہے جی control control کا مطلب اگر ہم نے کچھ بھی ہم نے اس میں changes کیے اب جیسے for example اسی photo کا اگر لیں sample کے طور پر تو مجھے اگر ایک client کہتا ہے کہ یہاں پہ مجھے ایک dialogue box بنا دیجی جہاں پہ میں کچھ لکھنا چاہتا ہوں تو یہ background layer ہے میں نے اسی کے اوپر background dialogue box بنا کے client کو دکھا دیا client کہتا ہاں جی dialogue box تو ٹھیک لگا مجھے لیکن مجھے actually یہاں نہیں یہاں کہیں اوپر چاہیے تھا اب کیا کریں اب تو فس گئے کیونکہ میں نے یہی پہ کی تھی تو کمول جی کیونکہ اب میں نے یہ ایک ہی layer پہ بنایا ہے تو اب میرے پاس کوئی option نہیں ہے میں کچھ نہیں کر سکتا میرے کو یہ photo destroy کر کے نیسلے سے کام شروع کرنا پڑے گا لیکن اگر layer ہمارے پاس ہوتی تو کیا ہوتا آئیے دیکھتے ہیں اگر مجھے client کہتا ہے کہ جسپال جی میرے کو یہاں پہ dialogue box بنانا ہے میں کوئی ضرور صاحب یہ لیجئے یہ آپ کا dialogue box بن گیا اب وہی سوال کہ مجھے یہاں نہیں مجھے کوئی یہ dialogue box اوپر پسند تھا کیونکہ اب یہ ایک separate layer پہ ہے تو آپ کی photo کے اوپر ایک plastic کی پنی ہے پارتر شیٹ transparent آپ سیدھا یہاں سے drag کر کے اس کو اوپر لیں کیونکہ plastic کی پنی ہے آپ نے صرف plastic کی پنیوں کھینچنا ہے تو یہاں پر آگئی اب وہ بولے جسپال جی یہ تو ٹھیک تھا لیکن اب یہ color مجھے یہ نہیں چاہیے کالا نہیں مجھے آپ لال کر دیجئے again یہ الگ اپنی layer کے اوپر ہے control دبا کے اس layer کے اوپر click کیجئے پھر سے selection آگئی اس کو color دکھائیے بولے گا جی ہاں یہ color مجھے پسند ہے پھر سے alt اور backspace default color load کر دے گا اب وہ یہ بول سکتا ہے جسپال جس کو واپس وہیں لے آتے ہیں وہیں اچھا لگ رہا تھا لیکن یہ اچھا تو لگ رہا ہے لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ پیچھے کچھ نہیں دکھ رہا لیکن میں چاہتا ہوں کہ پیچھے سے کمیز بھی سوڑی جھلک کے باہر آئے کوئی بات نہیں کیونکہ ہم ایک independent layer پہ ہیں تو یہ ہمارے پاس blending modes بھی اب available ہیں اب یہ layer کو ہم یہاں سے overlay کر دیتے ہیں سب overlay کر دیں گے تو یہ دیکھیں پیچھے سے ان کی کمیز دکھنی شروع ہو گئی ہے اب بولیں گے اس میں ایسا کہ جیسا اس کے اوپر تھوڑا border بھی اگر ہو جائے تو اور بھی اچھا اب ہمارے پاس یہ layer styles بھی available ہیں اس کو دبائیں گے اور stroke لے آئے گی ہے یہ دیکھیں border بن گیا border cup color تو جو ماجی دے سکتے ہیں اب جو view on cup of sun ہو وہ color border count کے لیے بنا کر یہ دیکھیں تو کومل جی آپ کے سوالوں کے جواب کے لیے کہ آپ کے پاس control ہے تو وہ message آیا آتا ہے کہ the layer has to be resturized اب یہ restur کیا ہوتا ہے layers دو ترے کی ہیں pixel based layer جو سمجھئے کہ رنگ کے بیس پر بنی ہوتی ہے وہ resturized ہوتی ہے اور جو mathematics geometry کی بیس پر بنی ہوتی ہیں وہ vector images ہوتے ہیں اب ان دونوں میں فرق کیا ہے plus minus دونوں کے اگر آپ نے کوئی graphic بنانا ہے جیسے آپ نے vector shape میں graphic یا کوئی logo بنایا آپ اس کو جتنا ممرجی zoom کر دیجئے وہ اتنا ہی sharp اور crisp رہے گا کیونکہ وہ pixel سے independent ہے pixel سے کچھ connection نہیں ہے اس کا کیونکہ وہ mathematical calculation ہے اس لئے وہ جس بھی size میں بنائیں گے جس بھی size میں zoom کریں گے اس کو وہ sharp ہی نظر آئے گی whereas کہ اگر آپ کوئی resturized بیس پر جو pixel بیس پر کوئی layer ہے جو photos ہوتی ہیں وہ pixel کے اوپر dependent ہوتی ہیں اور جس resolution میں بنی ہے zoom کریں گے تو وہ blurry نظر آئے گی یا bleed کرتی ہوئی نظر آئے گی یہ دونوں کا فرق ہے restur image اور vector image میں اب یہ تو سوالات اب آتے ہیں حجید چڑھا جی کی بات پر کہ ان کو ہم نے بال دینے وہ کیسے دیں یہ دیکھئے فوٹو ہے میں نے سمجھ بچانے کے لیے ان کے سر کے پر جہاں بال دینے بال ہونے چاہی وہاں میں نے selection بنا کے رکھی ہوئی ہے اور وہ alpha channel میں save کی ہوئی ہے اگر color selector highlight ہو گیا مہین کے بار ہم سے sample کیا ہوا ہے اب میں ان کو چاہوں تو یہاں سے اس کو light shade select ہوا ہے تو پھر 14 point کافی ہے اور دھیان رکھے گا uniform select کیجئے gaussian blur نہیں uniform اور monochromatic بھی select کیجئے ضرور ok کر دیجئے اگر میں اس کو zoom کر دکھاؤ ہوں تو دیکھئے تھوڑا سا noise اس میں یہ آگیا دھبے سے آنے noise آنا شروع ہو گیا ہے اب واپس دائیے filter لیجئے blur چنیے اور radial blur لیجئے اب radial میں by default یہ spin پہ ہوتا ہے spin نہیں چننا ہے ہم zoom blur چاہیے amount پہلے سے 18 میں لگایا ہوا ہے quality best کیجئے اور ok کر دیجئے اب ctrl d کر کے deselect کیجئے اگر میں اس کو zoom کروں تھوڑا سا آپ دیکھئے وہ بالوں کی وہ shape zoom میں آنی شروع ہو گئی ہے اب ہم کیا کر سکتے ہیں اب اس کو shape من چاہیے کیونکہ یہ آپ کی imagination کے اوپر based ہے تو آپ یہ smudge tool یہاں سے blur اور یہ smudge tool یہاں سے لیجئے جیسا بھی آپ کو shape دیرے ہے کیونکہ again یہ independent layer پہ کومل جی آپ دیکھ رہی ہیں تو دیکھیں ہم اس کو اپنے سا انداز سے آگے کر کے اب دیکھیں یہ کافی صحیح لگتا ہے جن کے بال نہیں تھے ان کو یہ بال لگا دیا ہے تو یہ تھا آپ سوال کا جواب لیکن اب جیسے یہ بنا تو دیا لیکن جب اپنے client کو دکھانا ہے فائنل کرنے سے پہلے client کو ضرور دکھائیے اور اگر وہ دیکھ کے بولے کہ یہ ٹھیک ہے لیکن اگر اس کو یہ color پسند نہیں آتا کیونکہ یہ آپ کام کر سکتے ہیں یہاں سے hue saturation layer چنیئے اور اس کے بعد hue saturation پہ کام کرنے سے پہلے یہ سے یہاں یہ دیکھی ہے ساری photo پر اثر کرتا ہے تو آپ اس پہ کام کرنے سے پہلے آپ ایک alt button دبا کے اور اگر یہاں پہ click کریں گے تو یہ اس کے ساتھ لنک ہوگی ہے layer اب اگر ہم کچھ changes کریں گے تو صرف اس ہی پہ ہوں گے آپ چاہیں تو